ان تین فرضوں سے پہلے ہاتھ اچھتنا دھولیں تاکہ ہاتھ کا پانی ہاتھ پاک ہو جائیں گے یہ سنت ہیں ہاتھ دھولیے ہاتھ پاک ہو گئے پھر آپ نے کلی فرض مو بھر کے ناک میں پانی ڈالنا فرض پورے جسم پر کے ایک ایک حصے پر اچھتنا ایک دفعہ پانی بہا لیں جسم پاک ہو جائے گا یہ تین فرض تھے اب ہم سنتیں بتا رہے ہیں پہلی سنت سواب حاصل کرنے کی نیت کی جائے غسل سے پہلے ایک نمبر دو دوبارہ دونوں ہاتھ گٹوں تک تین مرتبہ دھوئے جائیں دو پھر استنجا کیا جائے تین پھر بدن کی نجاست کو دور کیا جائے چار پھر پورا وضو کیا جائے جیسے نماز کا پانچ پھر گیلہ ہاتھ کر کے جسم پر پھیرا جائے پھر تین مرتبہ دائیں کندے پر پانی پھر تین مرتبہ بائیں کندے پر یہ موڈریٹ ہو جائے گا جسم کا ٹمپریچر پھر سر پر اور تمام بدن پر تین مرتبہ پانی جب بہایا جائے پھر غسل سے الگ ہو جائیں اور غسل کے وقت جو آپ نے وضو کیا تھا اس سے نماز ادا کی جا سکتی دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے چند باتیں احتیاطی یہ ہیں فرض غسل کے دوران کان ناک جسم کے دوسرے حصوں کے زیورات ان میں خاص توجہ کی جائے کہ ان زیورات کے نیچے جلد پر سے پانی گزر جائے اور اس کے علاوہ جسم کے کچھ آزا ایسے ہوتے ہیں جن میں توجہ سے پانی اگر نہ ڈالیں تو پانی وہاں نہیں پہنچتا مثلا کان کی کیوٹیز گہ رہیاں کمر ہے بغلے ہیں ناف ہے پاؤں اور اس کی انگلیاں ہیں ان پر احتیاط سے پانی بہایا جائے تاکہ ان سب آزا پر پانی پھر جائے آپ کا جسم پاک ہو گیا اللہ ہم سب کو فہم دین اطاف فرمایا